ہیلو ایوری ون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے آج کے اس ویڈیو میں فینڈز دیکھیں یہاں پر ایک سٹوڈنٹ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ سر گروپ ڈی میں ہم جوائن کرنے والے ہیں کئی بار بولا جاتا ہے کہ گروپ ڈی کی جو پوست ہے ایک چھوٹے لیول کی پوست ہے تو یہاں پر ایسی کون سی پوست ہے جس میں ہمیں سب سے زیادہ سیلری ملتی ہے اور سب سے زیادہ پروموشن کے چانسز کس پوست میں رہتے ہیں دیکھو آپ سبھی نے پوست پریفرنس بھرائے اور یہاں پر کافی سارے سٹوڈنٹ ایسے ہیں جنہوں نے پوست پریفرنس بھرتے ٹائم ان چیزوں کو دھیان میں نہیں رکھا تھا کسی نے ویکنسیز کے حساب سے پریفرنس بھر دی کسی نے یہاں پر کسی کے بولنے سے پریفرنس بھر دی اب ان لوگوں ایسا لگتا ہے کہ شاید اپنے گلت پریفرنس بھر ہی ہے تو آج کے سیڈیو میں آپ کو دو ایسی پوست بتاؤں گا نمبر ایک پر ایسی پوست ہے جس میں سیلری آپ کو سب سے زیادہ ملتی ہے وہاں پر آپ کو پروموشن کی بھی جورت نہیں ہے حالکہ پروموشن تو دیکھیں سبھی پوست میں ہوتا ہی ہے اور ایک ایسی پوست کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا جہاں پر پروموشن کی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے تھوڑا سا موٹیویشنل رہے گا اس ٹائم پر ایسی ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا پڑھنے میں موٹیویشن مل پائے جیسے میں نے لاسٹ ویڈیو سلری کے ریگارڈنگ بنایا تھا تھوڑا سا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سٹوڈنٹ کو موٹیویشن ملتا ہے ان کا ایسا نہیں لگتا ہے کہ ہم کسی چھوٹی جوب کی تیاری کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں گروپ ڈی کو لے کر ایسے میت سٹوڈنٹ کے مانڈ میں ہے کہ جو آپ کی گروپ ڈی کی جوب ہے چھوٹی جوب اس میں پرموشن نہیں ہوتے ہیں تو پرموشن بھی ہوتے ہیں کس طرح سے پرموشن ہوتے ہیں ساری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا ویڈیو کو لاسٹ تک آپ کو دیکھنا ہے ساری جانکاری آپ کو ملے گی اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور پیس کریں فرنس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا دیکھو گروپ ڈی کا اقزام بہت ہی نزدی ہے اور لاسٹ کے کم سے کم بیس پچیس دنوں میں آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ لگانے ہوتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو موکسٹری کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں اس والی ویب سائٹ کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو زون وائز رینکنگ مل جاتی ہے نمبر آف سٹوڈنٹ کافی ہے اس لئے زون وائز رینکنگ میں آپ کو ایکچول میں بہتا لگتا ہے کہ آپ کے زون میں کتنا کامپیٹیشن ہے اور آپ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں گروپ ڈی کے اگر پلانز کی بات کرتا ہوں تو یہاں پر گروپ ڈی کے لیے دائیسو سے زیادہ ٹیسٹ آویلیبل ہیں اور یہاں پر اگر پرائز کی بات کروں تو ایک ٹیسٹ تو آپ کا فری رہتا ہے quality اچھی ہے اور میں آپ کو بتا دوں last moment پر آپ کو الگ الگ type کے ٹیسٹ لگانے چاہیے تاکہ آپ کو تھوڑا سا اپنی condition کا پتہ لگے دو سو چونسٹ یہاں پر ٹیسٹ آویلیبل ہیں پرائز کی بات کروں تو پرائز بھی بہت ہی کم ہے یہاں پر سمپلی کیا ہے دو سو 99 روپے گن کا پرائز ہے یہ دو سو چونسٹ ٹیسٹ کا لیکن اس پر آپ کو discount مل جائے گا coupon code میں آپ کو لکھ لینا ہے exam guru 30 ٹھیک ہے جیسے ہی آپ یہاں پر لکھیں گے exam guru 30 تو 30% کا آپ کو یہاں پر discount مل جائے گا دیکھیں جیسے ہی یہاں پر میں exam guru 30 لکھ کے apply کرتا ہوں تو یہاں پر آپ کو discount مل جائے گا دو سو 9 روپے میں آپ کو یہ مل جائے گا دو سو چونسٹ ٹیسٹ آویلیبل ہے سارے ٹیسٹ لگا ڈالو practice آپ کی بہت اچھ ہو جائے گی link description میں جا کے جرور check out کریں تو friends واپس آتے ہیں اپنے topic پر دیکھو تو آپ کے سامنے پوری سترہ پوسٹ ہیں جس میں اس بار ایک لاکھ پدوں پر vacancy پر کریا چل رہی ہے اب یہاں پر سب سے پہلے ہم بات کریں گی کہ سب سے زیادہ salary کس میں ملتی ہے دیکھو میں نے ایک بات آپ کو بتائی تھی اپنی previous ویڈیو میں کہ جب تک آپ join کریں گے تو initial salary لگ بگ سبھی post کی 30 پلس جائے گی یعنی کہ 30 ہزار کے around تو آپ کو minimum یہاں پر ملے گا ہی ملے گا اب کچھ پوسٹ ایسی بھی ہیں جہاں پر salary بہت زیادہ بنتی ہے اس میں ایک میں post آپ کو بتاؤں گا ویسے تو سب ہی میں تھوڑا تھوڑا variation ہے لیکن سب سے زیادہ جو salary بنے گی وہ 13 نمبر کی post میں بنے گی assistant TRD ٹھیک ہے نا traction distribution basically ان کا کام کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں جو آپ کی وائرنگز ہوتی ہیں rail کے اوپر جو آپ کی وائرز لگی ہوتی ہیں جن سے یہاں پر electricity ملتی ہے train engine کو locomotive کو ان وائرز کی maintenance کرنا ہی اس والے department کا کام ہوتا ہے ان کو proper جو ہے ایک ویگن دیا جاتا ہے اس کے اوپر کھڑے اس کی repairing کرتے ہیں کہیں بھی کوئی fault آ جاتا ہے کوئی breakdown ہو جاتا ہے وہ سارا repairing کا کام اس میں رہتا ہے no doubt کہ یہاں پر hard work آپ کا جرور رہے گا کہیں نہ کہیں جیسے بولا جاتا ہے کہ track maintainer کی جو post ہے اس میں hard work رہتا ہے تو ایسے ہی hard work یہاں بھی رہتا ہے آپ کو emergency میں بلائے جا سکتے ہیں کہیں پر breakdown ہو جاتا ہے wiring میں کوئی problem ہو جاتا ہے connection میں کوئی problem ہو جاتا ہے تو آپ کو رات کو بھی بلائے جا سکتا ہے electrical department میں بھی post آتی ہے یہاں پر جو ان کا group رہتا ہے 10 سے 15 لوگوں کا ایک group رہتا ہے وہ 10 سے 15 لوگ جو ہے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر salary جیادہ کیوں ہے دیکھو باقی جتنی بھی post ہے ان سبھی post میں سے کسی میں بھی traveling allowance اتنا زیادہ نہیں ملتا ہے جتنا اس post میں ملتا ہے کیونکہ دیکھئے ان کا daily کا کیا رہا تھا daily کا انہیں 50 km تک wiring کو چیک کرنا ہوتا ہے چاہے اس میں کوئی problem ہے یا نہیں ہے یعنی کہ daily ہے لگ بگ 50 km travel کرتے ہیں اور اس travel کے لیے ان کو ملتا ہے traveling allowance میں آپ کو بتا دوں یہاں پر جو ہے minimum 10 سے 15,000 روپے آپ کا traveling allowance بن جاتا ہے میں نے کچھ salary slip میں آپ کو دکھایا بھی ہے آپ بولیں گے تو پھر سے latest کوئی salary slip range کر کے اس میں بھی آپ کو دکھا دوں minimum میں آپ کو بتا رہا ہوں 40-50,000 جو salary ہے وہ ntpc post کی salary ہے یہاں پر وہ group d میں آپ کو مل رہی ہے تو salary کے aspect میں اگر دیکھا جائے تو assistant trd سب سے زیادہ بہتر post ہے اگر آپ کو یہ post ملتے ہیں تو پیسے میں تو آپ کو کوئی دکت نہیں آئے گی no doubt کہ تھوڑا سا hard work یہاں پر بھی رہے گا دوسرا بات کرتے ہیں کہ کون سے ایسی post ہے جس میں آپ کے promotion بہت جلدی ہوتے ہیں دیکھو ویسے تو سب ہی میں promotion کے chances رہتے ہیں جتنی آپ کی یہاں پر engineering کی post ہے جیسے ہی آپ کی track maintainer grade 4 تھے اس کے علاوہ assistant track machine ہے اس کے علاوہ جیسے آپ کی engineering میں آتی ہے assistant bridge ہے ان میں تھوڑا سا promotion کے chances کم رہتے ہیں لیکن جتنی باقی post ہے ان میں promotion کی chances زیادہ رہتے ہیں کیوں رہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھو دو طرح سے آپ کے promotion ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ldce یعنی limited departmental competitive exam limited departmental competitive exam کیا ہوتا ہے جس بھی department میں آپ ہیں جیسے آپ یہاں پر کیا ہیں آپ electrical department میں ہیں تو ان کی جو post آتی ہیں departmental کے دوسر صرف in particular post کے لئے اس کا form آپ بھر سکتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جتنا آپ کا کام ہوتا ہے اس کے experience کے آدار پر ہی question پوچھے جاتے ہیں دیکھو جب آپ کو کام کرتے ہو آپ کو knowledge ہو جاتی ہے تو یہاں پر آپ کو زیادہ پڑھائی نہیں کرنی ہوتی ہے knowledge آپ کو اچھی رہتی ہے آپ کے experience کے بیس پر questions آتے ہیں اور آپ limited departmental competitive exam crack کر کے آپ پر post پر جا سکتے ہیں دوسرا یہاں پر طریقہ کیا ہوتا ہے promotion کا gdce gdc کیا ہوتا ہے basically general departmental competitive exam اب جیسے آپ نے گروپ ڈی میں کسی بھی post میں join کر لیا ٹھیک ہے تو gdc سب ہی کے لیے آتا ہے جیسے tt کی post آگی lp loco pilot کی post آگی یا پھر ntbc کی post آگی تو سب اس میں apply کر سکتے ہیں general ہوتا ہے ٹھیک ہے general departmental سب اس میں apply کر سکتے ہیں تو no doubt کی یہاں پر جو competition ہے کیونکہ سب اس میں apply کر سکتے ہیں تو competition تھوڑا سا ldc سے یہاں پر جیسے جیسے gdc ہے تو سب ہی دے سکتے ہیں لیکن جو ldc ہے یہ کچھ post پر آپ نہیں دے پائیں جیسے اگر آپ trackman پر join کریں گے تو آپ کو یہ ہے ldc کا موقع نہیں ملتا لیکن اس کے لئے بہت پہلے سے protest چلے آرہے کہ ہمیں trackman ہیں ان کو بھی ldc کا موقع ملنا چاہے لیکن ابھی تک ان کو نہیں ملتا ہے تو تھوڑا سا یہاں پر جو promotion کے chances ہے وہ traffic departmental بہت جیسے پوائنٹس میں اگر آپ بنتے ہیں تو ہے